بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھا دوں اور اس سے آپ کہیں پہ بھی آپ پروپٹی بائی کر رہے ہیں تو اس کو آپ حد امکان کوشش کیا کریں کہ اس کو نہ آپ کلیر کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو آپ کے اوپر بڈن نہ آئے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ کہا جاتا ہے ریٹن میں کچھ بھی نہیں ہوتا بعد میں کچھ نکلتا ہے کلائنٹ پریشان ہوتے ہیں اور پریشانی آتی ہے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اب دیکھیں آپ کوسٹ آف لینڈ پہ پلارٹ لے رہے ہیں آپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی ڈیویلپمنٹ چارجز کتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا اپروکسی میٹلی اتنا ہوگا یا اتنا ہوگا ایسٹی میشن بتائیں گے لکھی ہوئی آپ کو کبھی بھی کوئی چیز نہیں بتائیں گے سب سے پہلے آپ کے اوپر لازم ہے کہ ان سے آپ کہیں کہ ہم نے اگر پلارٹ جیسے آج کل ہمارے الڈی ای سٹی کے اردگرد کافی سوسائٹیز آ رہی ہیں وہاں پہ جو پرائیز کی جو ایک بریکٹ ہے وہ تکیبن پینتیس لاکھ سے کوئی چالیس بیالیس لاکھ روپے ہے پانچ مرلا کی آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں آپ سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ ہم یہ پلارٹ کی پرائیز دے رہے ہیں اس کے ترقیاتی اخراجات کتنے ہیں وہ اگر تو آپ کو ریٹن میں دے دیتے ہیں یا آپ کو کوئی سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے کر سکتے اور آپ کو کوئی وہ ایسا آنسر بھی نہیں کرتے کہ اپروکسیمیٹلی اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے تو وہ آپ نہ اس چیز کو اس سے آوائیڈ کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سے جو پلارٹ کی کاؤسٹ ہے اتنے ہی ڈیویلپمنٹ چارجز لیا جاتے ہیں اس میں بلا تفریق اگر ہم ڈی ایچ اے کے اندر ایک کیس سامنے مطلب ایک کلائنٹ کا آیا ہے اس کا نائن ٹون جسے شودہ ہاؤزنگ سوسائٹی مطلب شودہ ٹون بھی کہا جاتا ہے نائن ٹون ڈی ایچ اے فیز ہے جو فیز سکس کے بالکل ساتھ ہے اپوزٹ سائٹ پہ وہاں پہ جو پلارٹ تھے ان کے جو اب ترقیاتی اخراجات پہلے تھے چودہ لاکھ تیرہ چودہ لاکھ روپے اب وہ ترقیاتی اخراجات کتنے چوبیس لاکھ روپے ترقیاتی اخراجات لیا جا رہے ہیں اتنے کا آپ اگر ابھی بھی باہر چلے جائیں لاہور کے اندر اتنے کی کنال کی جگہ آپ کو پرائیوٹ لینڈ مل جاتی ہے یہاں آپ کو ہمارے الڈی اے سٹی کے اندر چوبیس لاکھ روپے کا انکلیوڈنگ ڈیویلپمنٹ چارجز آپ کو پلارٹ مل جائے گا اور ایسا پلارٹ مل جائے گا جو اوریڈی ڈیویلپ ہے عام طور پر پرائیوٹ سوسائٹیز میں کیا کریں گے آپ سے کہیں گے کہ آپ نے یہ کاؤسٹ آف لینڈ پر پرائیز دینی ہے اور ڈیویلپمنٹ چارجز الگ سے دینے ڈیویلپمنٹ چارجز آپ نے تب دینے ہے جب آپ کو ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہوگی یا آپ کو پوزیشن ملے گی اب اس کے اندر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ کلائنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ تو ٹائم لی اپنی انسٹالمنٹ جمع کروا دیتا ہے سوسائٹی نے کمٹ کیا ہوتا ہے دو تین سال کے اندر پوزیشن وہ پانچ چھ سال لگا دیتی ہے تو جو ڈیلے ہوتا ہے اس کی پلنٹی ڈیویلپر کو پڑنی چاہیے کلائنٹ کو نہیں پڑنی چاہیے تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میرے مائنڈ کے اندر تھا کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کے اندر پرچیزنگ کرنے سے پہلے ان سے میک شور کریں کہ اس کے ترقیاتی اخراجات کتنے ہیں کوشش کرنے ریٹن میں لیں ریٹن میں لیں گے آپ کا رائٹ ہے آپ کیونکہ انویسٹ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز غیر مبہم نہیں ہونی چاہیے قرآن و حدیث میں بھی کہتے ہیں کہ کا مفہوم ہے کہ آپ تحریر بزابطہ طور پر تحریر کر لیں تاکہ سند رہے اور ریکارڈ رہے کام آئے انسان تو بھول جاتا ہے وربلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں اور جو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے تو ویورز آج کا ہمارا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کسی بھی پرائیوٹ سوسائٹی میں کسی بھی سوسائٹی کے اندر گورنمنٹ کی ایون کے گورنمنٹ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی سوسائٹی کے اندر وہ ہر چیز ان کی جسٹیفائیڈ ہوتی ہے انہوں نے اپنے آثارٹیز کے اندر یہاں ساری گورنمنٹ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ہی پیسے لینے جتنے ڈیویلمنٹ چارجز میں کنزیوم ہونے اس سے زیادہ لے بھی نہیں سکتے اور اس میں کوئی شک نہیں لے سکتے لیکن جو پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں اس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی ایسی کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے کوئی ایسا لاو نہیں ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے تو اس لیے جو سٹیک ہولڈر ہیں کلائنٹ ہیں جو انویسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ویریفائی کریں کنفرم کریں کہ جو ترقیاتی اخراجات ہیں وہ کنفرم کریں کیونکہ ڈیویلپر یہ بتا سکتا ہے ڈیویلپر کا ایک پلان ہے مثال کے طور پر ایک سوسائٹی ہے وہ تین سال کی انسٹرولمنٹ آفر کر رہی ہے تو اس کا پلان ہوتا ہے کہ تین سال کے اندر ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے تو اس میں اگر وہ فوری طور پر ہی کنٹریکٹرز کو اس کا کنٹریکٹ دے دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک فگر آ جاتا ہے انیس بیس تو ہو جاتا ہے لیکن انیس بیس نہیں ہے بیس پچاس یا ستر یا سو ہونا یہ غیر مطلب غیر سمجھلے بہت بری بات ہے یہاں پھر سمجھلے کے ریلائیبل نہیں ہے تو اس میں آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ آپ کہیں پہ بھی پلوٹ بائے کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے میکنیزم کو سمجھیں اور جو ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کنفرم کریں دین پھر ڈیل کریں تاکہ آپ بہت ساری بے ذابطگیوں سے اور پریشر سے بچ سکیں کل کو پھر جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سرچارج بھی لگا دیا جاتا ہے آپ کو کوئی ہیڈن ڈیوز بھی لگا دیا جاتے ہیں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں جس وجہ سے کلائنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے ڈیولمنٹ چارجز ایک لاکھ روپے مرلا ہوں گے اب پانچ لاکھ روپے مرلا کے حساب سے وہ لے رہے ہیں اتنی ہم نے کاؤسٹ آف لینڈ دی ہے تو یہ بڑا ظلم ہے اس سے نہ بچنے کے لیے ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے اور خود اویرنس لے کے آنی چاہیے بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا پٹن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے السلام علیکم اللہ حافظ